ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نردز الفکار ستوبہ شکیل ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے یہ اصول واضح کر کے تمام تہذیبوں کی بنیاد رکھی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ بطور قوم اور ریاست ان اصولوں پر عمل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا ہے قانون کی عملداری فوری چیلنج ہے نیشنل کمانڈ ان آپریشن سینٹر کے اجلاس میں اہم فیصلہ کیسز کی دس وی ست مذہب شرح والے شہروں میں نئی پابندیاں آئیت کی جائیں گی کورونا وارث پھیلاؤ کے پیش نظر ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کا فیصلہ کورونا نے مزید سات افراد کی زندگیوں کو نکل لیا چار ہزار تین سو چالیس مذہبت کیسز ریپورٹ پاکستان میں اومیگرون آنکھ کی طرح پھیل رہا ہے ماہیین نے امواد کا خطشہ ظاہر کر دیا کراچی میں کورونا کے بار کئی وزرہ اور اہم شخصیات کرنٹینہ اپوزیشن جتنے مارچ کر لے ان ہاؤس تبدیلی آئے کی نہ حکومت ختم ہوگی شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی جمہوری حکومت اپنی آئینی متد پوری کرے گی وزیراعظم عمران خان کی کرپشن کے حوالے سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی قابل تحسین ہے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے اصول واضح کر کے تمام تہذیبوں کی بنیاد رکھی بطور قوم اور ریاست ان اصولوں پر عمل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے اصول وضح کر کے تمام تہذیبوں کی بنیاد رکھی بطور قوم اور ریاست ان اصولوں پر عمل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا ہے تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کے ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے رہنما اصول وضع کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول وضع کر کے تمام تحصیبوں کی بنیاد رکھی پاکستان میں آج ہمیں اپنی صلاحیتوں کا ادراف کرنا ہے اور بطور قوم ریاست ان اصولوں پر عمل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا ہے دوسری جانب وزیراعظم عمران خان نے احساس پروگرام سہت کارد منصوبہ اور قومی رحمت للعالمین آتھارٹیکہ قیام پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرح کی ریاست بنانے کے لیے اپنی حکومت کے سب سے بڑے اقدامات قرار دیتے ہوئے کہا کہ قانون کی عملداری کی جد و جہد سب سے پوری چالنج ہے وزیراعظم عمران خان نے ان خیالات کا اظہار مختلف اخبارات کے لیے لکھے گئے اپنے ایک آرٹیکل میں کیا ہے اسپریٹ آف ریاست مدینہ ٹرانس فارمنگ پاکستان کے عنوان سے مضبون جو وزیراعظم آفیس کی جانب سے این آر اے اور سماجی پلاہی پروگرامز کے اجرہ کی اہمیت کو نمائی کرنے کے لیے میڈیا کو جاری کیا گیا تھا وزیراعظم عمران خان کی جانب سے یہ مضبون جس کا بیشتر حصہ ان کی مختلف مواقع پر کی گئی تقاریر پر مشتمل ہے ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حکومت کو غیر مثالی مہنگائی کی وجہ سے سخت تنقید کا سامنا ہے اپنے مضبون میں انہوں نے لکھا کہ اپنے نظریات کی روشنی میں ہم نے کچھ بڑے اقدامات کے ساتھ پلاہی ریاست کی طرف سفر کا آغاز کر دیا ہے انتہائی مشکل موالی معاملات کے باوجود ہم نے پیسے کا غیر مثالی حصہ احساس پروگرام جو سماجی تحافظ اور قربت کے خاتمے کے لیے شروع کیا گیا ایسے پروگراموں کے لیے مختص کیا ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اہم اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ کورونا وارس کیسز کی دس فیصد مضبط شرع والے شہروں میں نئی پابندیاں آئیں کی جائیں گی وزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اہم اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ کورونا وارس کیسز کی دس فیصد مضبط شرع والے شہروں میں نئی پابندیاں آئیں کی جائیں گی تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اہم اجلاس ختم ہو گیا اجلاس میں وفاقیوں صوبائی حکام نے شرکت کی ذرائقہ کہنا ہے کہ اجلاس میں کورونا وارس کے پھیلاؤ کی مچموعی صورتحال اور ویکسینیشن کی رفتار پر غور کیا گیا انسی او سی نے کورونا کیسز میں بتدریج اضافے پر تشویش کا اظہار کیا سوبو نے انسی او سی کو پابندیوں پر عمل درامت اور ویکسینیشن پر بریفنگ دی انسی او سی نے تعلیمی اداروں میں ویکسینیشنز تیز کرنے کی ہدایت کی ذرائقہ کہنا ہے کہ کورونا وارس پھیلاؤ کے پیش نظر ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کا فیصلہ کیا گیا ہے انسی او سی نے کورونا وارس کے حوالے سے نئی پابندیاں آئیت کرنے کا بھی فیصلہ کیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کورونا وارس کیسز کی دس فیصد مضبط شرح والے شہروں میں نئی پابندیاں ہوں گی نئی پابندیاں صوبوں کی مشاورت سے آئیت ہوں گی پاکستان بھر میں اومیکرون کا تیزی سے پھیلاؤ جاری ہے کراچی سمیت زند بھر میں کورونا کے بار تیزی سے جاری ہے زندہ حکومت کے وزراء سمیت کئی اہم شخصیات بھی لپیٹ میں آ گئے ہیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں تفصیلات کے مطابق پاکستان بھر میں اومیکرون کا تیزی سے پھیلاؤ جاری ہے صوبہ پنجاب میں چوبیس گھنٹے میں مزید انچاس اومیکرون کے کیسز رپورٹ ہوئے جس میں سے 37 کا تعلق لاہور سے ہے نئے کیسز کے بعد پنجاب میں اومیکرون کے کیسز کی تعداد 511 ہو گئی کراچی سمیت زند بھر میں کورونا کے بار تیزی سے جاری ہے زندہ حکومت کے وزراء سمیت کئی اہم شخصیات بھی لپیٹ میں آ گئے ہیں دوسری جانے مشیرے جیل خانجات اعجاز جاکرانی کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں سکھر میں اساساجات سے متعلق ہونے والی سمات کے موقع پر ان کے وکیل نے احتساب عدالت کو آگاہ کیا کہ میرے موقع کی کرونا وائرس ریپورٹ مصبت آئی ہے جس کے باعث وہ عدالت میں پیش نہ ہو سکے جس پر عدالت نے کاربائی ملتوی کر دی ادھر حیدر آباد کے ڈپٹی کمیشنر فوات غفار سومرو کی بھی کرونا ریپورٹ مصبت آ گئی ہے کرونا وائرس کی ریپورٹ آنے پر صوبائی وزیر معاون خصوصی اور ڈی سی نے خود کو گھر میں قرنٹینہ کر لیا ہے ملک بھر میں کرونا وائرس سے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید سات افراد انتقال کر گئے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کی تشخیص کے لیے انانچاس ہزار آٹھ سو نو ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چار ہزار تین سو چالیس افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی گزشتہ روز اس وبا نے مزید سات افراد کی زندگیوں کو نگل لیا جبکہ مضبط کیسز کی شرعہ آٹھ اشاریہ سات ایک فیصد ریکارڈ ہوئی اس کے علاوہ سات سو اکیاسی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ اپوزیشن جتنے مرضی مارچ کر لے ان ہاؤس تبدیلی آئے گی اور نہ حکومت ختم ہوگی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ اپوزیشن جتنے مرضی مارچ کر لے ان ہاؤس تبدیلی آئے گی اور نہ حکومت ختم ہوگی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ملتان میں گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمد قریشی نے کہا کہ ابھی الیکشن کا وقت ہے نہ ہی تیاریاں کی جا رہی ہے عام انتخابات دوہزار تئیس میں ہی ہوں گے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف دوہزار تئیس کی عوامی عدالت میں اپنی پانچ سالہ کار کردگی کی بنیاد پر جائے گی اور ملک بھر میں بھرپور کامیابی حاصل کرے گی شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ ملک میں وسائل کے مقابلے میں مسائل زیادہ ہیں ماضی میں قومی خزانے کو بے دردی سے لوٹا گیا تحریک انصاف کے حکومت آنے کے بعد اس کا سلسلہ بند ہو گیا وزیر اعظم عمران خان کی کرپشن کے حوالے سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی قابل تحسین ہے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جتنے مرضی مارچ کر لے نہ ان ہاؤس تبدیلی آئی گی نہ حکومت ختم ہوگی تحریک انصاف کی جمہوری حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ بیرون ملک نہ کوئی فلیٹس ہیں نہ کوئی اکاؤنٹس اور نہ ہی کسی حکومتی رکن کا باہر جانے کا پروگرام ہے ہم عوام کے درمیان میں رہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا کے باعث گزشتہ دو سالوں سے عالمی معیشت بھی بہرانوں کی عزت میں ہے حکومت مہنگائی کے خاتمے کی کوشش کر رہی ہے دوہزار تئیس سے قبل مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر دیں گے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد